سلام آدھاب ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 22 کھانے پینے کے آدھاب کھانے سے بیشتر ہاتھ دونا اور کلی کرنا واجب ہے اور جو ضرورت ہو تو ناک بھی صاف کر لینی چاہیے نمبر دو کھانے کی چیزوں کو صاف سترے کپڑے یا خان یا تھالی میں رکھ کر کھانا چاہیے نمبر تین کھانے کے لیے مناسب طور سے بیٹھو لیٹ کر یا تکیہ لگا کر کھانا بری بات ہے کھانا اس وقت کھاؤ جب بھوک بہت لگی ہو ورنہ بن بھوک کھانا تو بیماری کو بلانا ہے کھانا اس وقت چھوڑ دو جب ذرا سی بھوک باقی ہو جو ایسا کرتا ہے وہ تندرست رہتا ہے جو زیادہ تھوڑتا ہے وہ آئے دن بیمار پڑتے ہیں جو کچھ میسر آئے اس کو خوشی سے کھانا چاہیے زیادہ نفیس چٹپٹے کھانوں میں کی حوث کرنا چٹور بنے ہیں کھانے سے مقصود بدن کی قوت پہچانا ہے نہ کہ زبان کے مزے اڑھا لے خدا کا نام لے کر کھانا شروع کیا کرو اور خاتنے پر اس کا شکر ادا کیا کرو چھوٹا لقمہ لو اور اچھی طرح چباؤ چبانے سے خوب عظم ہوتا ہے پہلا نوالہ کھالو تو دوسرا اٹھا کھانے میں ایپ مت نکالو پسند نہ ہو تو کم کھالو ہمیشہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے ہاں میوہ ہو تو کوئی مزاقہ نہیں جس طرف سے چاہو اٹھا لو کھانا بہت گرم ہو تو اس میں پھوک نہ مارو اتنی دیر صبر کرو کہ تھنڈا ہو جائے پانی پینہ ہو تو دائے ہاتھ میں پیالہ لے کر پیو کھڑے یا لیٹے لیٹے پینا نازب آئے پینے سے پہلے پانی دیکھ لینا مناسب ہے شاید کوئی تنکا یا کیڑا اس میں پڑھا ہو کھا چکنے کے بعد تمیز کے ساتھ سنی ہوئی انگلیاں چاٹ لو پھر رمال سے ساپ کرو کھانے کے ریزے احتیاط سے چن کر الگ رکھ دو داتوں میں خلال کرو پھر انگلیوں سے دات مانجو اور کلی کر کے مو کو خوب ساپ کرو جو لوگ عدب قائدے کے موافق کھانا نہیں کھاتے وہ بے تمیز سمجھے جاتے ہیں پاز بیٹنے والے ان سے نفرت کرتے ہیں تو یہ تھے کھانے کے عدب چلیئے ان کے الفاظ مانی بھی کر دیتے ہیں کھانے پینے کے عدب بیشتر پہلے واجب ضروری نازبہ نامناسب برا مقصود مقصد غرض مزائقہ حرج حضم خب جانا احتیاط بچاؤ نفرت کھن امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کرو شیئر کر کے بتائیں اور کمنٹس کر کے بھی بتائیں پریکٹس کریں بار بار یاد کریں اور اگر ابھی بھی یہ خائدے کی ویڈیو نہیں دیکھیں جہاں پہ ہم نے اردوش پاونا سکھا ہے وہ بھی ضرور دیکھیں شکریہ 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 شکریہ